رہا ہوں کہ فنچز کا سیزن ہے بلیک میل مت ہوں جو لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں یاثر بھئی میرے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے لوگ بہت کورا ریٹ لگا رہے ہیں اور بھائی نہیں دینے علی ذات اللہ کی ہے پختے رہو پختے بریڈنگ سیزن ہے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا بھی تو سیل ہو رہا ہے نا الحمدللہ میرے مو مانگی قیمت پر میرا سیل ہو رہا ہے بس یہ ہے کہ بس میرے پاس پلیٹ فارم آیا ہے آپ لوگ پاس پلیٹ فارم نہیں ہے لیکن سبر کریں لوگ سو سو پیر جو ہیں یہ بلک میں اٹھاتے ہیں یہ اس کے اپنے ٹینشن نہیں لینی اور اب تو آئی گرمیاں تو ہوتی جو ہیں وہ فنچز کے لیے ہیں تو آپ لوگوں نے اس بارے میں بالکل پریشان نہیں ہونا سلام علیکم دوستو میں ہوں یاثر کھٹک اور آپ یوڈیوب چینل دیکھ رہے ہیں یاثر بڑز اکیڈمی تو دوستو مجھے جو ہے اس ٹاپک پر بہت لوگوں نے فورس کیا کہ یار جو ہے فنچ پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہیں ففٹی ففٹی پرسنٹ لوگ ہو چکے ہیں کیار کوئی کہہ رہے ریڈ گر گیا ہے کئی کہہ رہے یار بک نہیں پا رہے ہیں ہمارے بڑ سیل نہیں ہو آ رہے ہیں تو دیکھیں میں اب اس ویڈیو میں جو ہے آج کوشش کروں گا کہ اس پر میں روشنی ڈالوں جتنا میں نے سیکھا جتنا استادوں نے بتایا تو اس پر میں آج کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ ابھی تک اپنے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ سبسکرائب ریشو جو ہے میرے پاس آپ لوگوں کا بہت کم آرہا ویوز تو آپ ریکھ لیتے ہیں لیکن آپ لائک اچھا آپ کا لائک کا کچھ نہیں جاتا آپ نے لائک پر کلک کرنے بس لائک ہو گیا اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے تو فوراں سے پہلے اس کو لائک کرنے ویڈیو کو آگے بڑھاتا ہوں تو دوستو آپ کو یہ چیز میں بتا رہا ہوں کہ بلکل ڈیسارٹ نہ ہوں بلکل ڈیسارٹ نہ ہوں یہ جو ہے نا یہ برساتی منڈک بیچ میں نکلیں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ یار ریٹ کام ہو گیا ہے اچھا جی آپ کوئی مستقبل نہیں ہے بجری اوپر چلی جائے یار بجری جائے بجری ہر بڑھ کی اپنی ایک آنی ہے تو جو بھی چاہے گا وہ اس طرح دیکھیں میجھے فنچ کش ہو کہ میں بجری کی طرف نہیں جاؤں گا تو بے شک بجری جو ہے آگے آسمانوں پر چلی جائے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بندہ بدلتا بھی رہتا ہے میں یہ بات نہیں کرتا کل کو گیا نہ بجری دوبارہ دو دو تین تین نظار کا پیرو کومن کا تو پھر میں وہ بھی ظاہری سی بات رکھ سکتا ہوں لیکن جو ہے میری تو آپ میں آپ کو بھی مجبوری پتا ہے کہ میں تو بڑھ رکھنے بھی میں نے بہت کم ہے محدود ہیں گھر والوں سے پرمیشن نہیں ہے اور اگر میں رکھوں گا بھی تو میں نے شور والا نہیں رکھنا ہے اور اگر میں دیکھوں کہ پورے بڑھ میں میں دیکھوں تو کم شور کرنے والے بڑھ ہیں وہ یہی فینچز جاؤں ہیں تو انہی پہ میں جو ہے اتفاق کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں جن لوگوں کے ساتھ میرے جائے سے مسئلے چل رہے ہیں گھر میں جن کو پرمیشن نہیں مل پارے لیکن ان کو بے حد شوک ہو چکا ہے پرندے پالنے کا تو وہ اس بڑھ کے انتخاب کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ سردیوں میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے رات کو چہچہ آتی ہیں کیونکہ آپ بلب لگاتے ہیں ان کو کھانے پینے کے لیے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے تو پھر دوبارہ دن نہیں ہو جاتا تو وہ اس لیے جو ہے چہچہ آتی ہیں تو یہ پہلے بتاؤں گا ریٹ کے اوپر واپس آتا ہوں کی جو لوگ سوچ رہے ہیں کیا ریٹ گر چکا ہے ہمارے سے اچھا میجھے ایک دو دو قسم کے لوگ ہیں میرے پاس جو میسیجز کرتے ہے کیا ایک فلانی جگہ یہ چل رہا ہے فلانی جگہ یہ یہ ہے میں ایک چیز یہاں پہ آج آپ کو سمجھا رہا ہوں ہر جگہ کا اپنا ریٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں آپ کو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں جو بھی میرے پاس پیشتے جو چیز آپ کو جان سستی ملتی ہے لے لیا کریں بغیر پرواہ کیے لیکن چیز کو سمجھیں کہ کوئی چیز آیا وہ اس قوالٹی کی ہے یا نہیں ہے اب مجھے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مہنگا بڈ بے رہے ہو تو یہ ہو گیا فلانا ہو گیا بھائی میں یہ کہتا ہوں مشتاق بھائی نے یہی سکھایا ہے کہ جس بندے کو چیز دو جب تک وہ سیٹسفائی نہ اس کے ساتھ لوپ میں لگے رہا ہو آپ کے ساتھ ویڈیو پہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں جن لوگوں کو ہم نے بڈز دی ہیں اور وہ ہمیں ویڈیو پہ کمنٹ پہ اور نہ ان کا کمنٹ ریموف کیا جائے گا وہ کمنٹ میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہم نے ان کی بریڈ آنے تک ان کی ہیلپ نہیں کی ان کے ساتھ لوپ میں نہیں رہتے ہیں ڈویلی بے ڈے بائی ڈے جو ہے ہم سے ان کی کنٹیکٹ میں رہتے ہیں جب بھی ان کا میسج آیا ہے ہم نے کبھی ماتھے پہ بل نہیں لیا اور اوپر سے جو ہے ہم بریڈ تک کی گرنٹی دیتے ہیں آپ جب بھی جائیں گے فرض کریں آپ اگر جاتے ہیں اس کسی اتوار بزار وغیرہ اس پہ تو وہ آپ کو کبھی بھی اس چیز کی گرنٹی نہیں دے گا ہم جاتے ہیں کہ اگر خیر ہے ایک دو ایکسپیری بھی ہو تو آپ اپنا پیس آ کے لے جاؤ دینے والی ذات جو ہے صرف اللہ پاک کی ہے تو اس چیز میں جو ہے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا کہ لوگ کہہ دیں کہ میرے شہر میں یہ ریٹ چل رہا ہے میرے شہر میں یہ ریٹ چل رہا ہے بھئی بات ہوتی ہے کوالٹی کی میں آپ کو یہی میں آپ کو ایک ایسے مثال دیتا ہوں کہ اب میوٹیشن کا ایک ریٹ ہوتا ہے میوٹیشن کا ریٹ آپ کیسے بتائیں گے میوٹیشن بھی ایسی چیز ہے کہ ہر بندے جس کی میوٹیشن ہے وہ اپنے حساب سے ریٹ لگائے گا جس کو پسند ہے وہ آگے لے جائے گا میں نے اپنے ایک ریٹ بکس کیا اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ فلانے کو اتنے دے دیا فلانے ہر بند اپنے نصیب کا کھاتا ہے کسی کو کتنے میں دے دیا کسی کو کتنے میں دے دیا لیکن چیز کے اوپر جو ہوتی ہے کمپرومائز نہیں کرتے میں اپنی بات نہیں کرتا پیچھے سے آواز آئیے کہ ہم تو فری میں بھی دے دیتے ہیں میں نہیں کہتا کہ میں نے دیا فری میں اور جھوٹ بولنے بھی نہیں چاہیے اور نبی کی سنت جو ہے چہرے پر لگائیے تو جھوٹ بولنے کا بھی پھر جو ہے کوئی تک نہیں بنتا مشتاق بھائی نے میرے سامنے بہت سے لوگوں کو گفٹ دیا اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ مشتاق بھائی نے لوگوں کو بتایا وہ ہے کہ ہم منی بیک گرانٹی کے ساتھ بٹس دیتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ فینچز کی دنیا میں اگر آپ میں جو بندہ دکھا دیں کہ جو اپنے سیٹ اپ پر مال پنچا کر بھی واپسی کا اگر کہتا ہے کہ مجھ سے مال واپس کر لو تو واپس کرتے ہیں لیکن ایک چیز بتا لوں کہ ابھی جو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آپ لگ ایسا نہیں کیا ایک دو بندے آئیں گے ان کے یہ بتا رہوں کہ چور چوری سے جائے ہیرا فیری سے نہ جائے ٹھیک ہے تو یہ علی باتیں جو ہے جس کو سمجھا رہا ہوں وہ ضرور سمجھ کی اگر وہ کامنٹ میں آتا ہے تو ضرور سو بسم اللہ اس کو ریپلائی بھی ملیں گے ہشیاری جو کرے گا اس کے ساتھ ہشیاری کی جاتی ہے جو سمپل بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے الحمدللہ بریڈ تک مٹکی تک اچھا اس میں سے انشاءاللہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جنہوں نے برڈ لیا ان کو مٹکیاں تک میں نے اپنے یہاں سے خرید کے جو ہیں ان کو میں نے کارگو کروائی ہوئی ہے کہ یہی صرف ذہن میں صحیح نیک نیتی جو ہوتی ہے میں نے یہ شو کرنے کے لیے بنائی کہ جب وہ گاؤں میں رہتا ہے ایک بندہ بیک وڈ علاقے میں اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیٹ وغیرہ دانہ سب کچھ اتنے بھی میرے پاس جو ہیں برڈ لور رہے ہیں مجھ سے بڑھ پر چیز کی ہیں میں نے ان کو احسن بھائی کی شاپ سے دانہ خرید کے میں نے سپیشل کارگو کربایا ہوئی ہے کہ چلو ادھر سے سستہ ملتا ہے میرے کو کسی بھائی کی ہیلپ میری جو ہے مدد ہو سکتی ہے میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں اس بھائی کی مدد کر سکتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں کروں لیکن جو ہے نا یہ علیہ چیزیں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یار ایک چیز میں بتا دوں جب تک آپ کو اپنی چیز پر کانفیڈنس نہیں ہوگا نا تو اب اپنی چیز جو ہے اب کبھی بھی اس کی ویلیو نہیں آئی گی یہ میں بتا رہا ہوں جس بندے کو آپ بڑھ دے رہے ہیں نا اب جو ڈاما ڈول کرے گا کیار نہیں اچھا تیرہ سو بارہ سو گیارہ سو یہ علی چیزیں جو ہیں نا یہ ایک مارکیٹ لیول پر چل رہی ہوتی ہیں یہ خدمت کے لیول پر نہیں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے نا اب الحمدللہ الحمدللہ بڑی بات نہیں کرنی چاہیے آرڈر جو مختقل آ رہا ہوتا ہے اس کے پاوجود بھی اب میں نے اٹھارہ اٹھارہ سو مکس کلر کے دیئے ہیں تو وہی جو ہیں کئی سی کو میں نے چودہ سو میں بھی دیئے ہیں یار ایک ہوتی ہے سٹوڈنٹ لائف میں نے جو کماتا ہے میں نہیں اس کے لیے کم کیا ایک بندہ سٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے یار میں سیٹ اپ شروع کرنا چاہتا ہوں یقین کرو دعاوں کے ساتھ میں نے اس کو چودہ چودہ سو میں بھی دیئے ہیں تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب وہ ایک بندہ جیسے سے آگا کہتا ہے یار چھے سو کا پیار ہو گیا ہے سہت سو کا پیار آگیا ہے اس کو پھر ریپلائے کرنے کا دل نہیں ہوتا ہے نا پھر بندہ یہی کہتا ہے اس کو اٹھلیسٹ کہ یار اللہ کرے کہ آپ کے پاس پھلے بھولیں آپ انہی سے لے لے چھے سو میں آپ جب میرے سے لے رہی ہو اتنے میں تو وہی ڈیڑھ دو پیار آپ کے اضافی آ جاتی ہیں یہ جو بات کی یاسر نے اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ خان ہسپیٹل ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہسپیٹل سب سے مہنگترین علاج سب سے بہترین علاج بھی ہے نا وہاں پر بھی دو کٹے گیری ہیں ایک آپ سے پیسہ لیں گے مثال کی طور پر اگر ایک آپریشن ہے وہ دس لاکھ کا ہے نا تو ایک غریب ہے اگر وہ فارم بھر دیتا ہے نا زکاة فارم یا میں افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کا وہی آپریشن فری بھی ہو جاتا ہے جب ایک چیز ہوتی ہے نا جو صاحب اقتدار ہوتا ہے صاحب ایسیت ہوتا ہے میری چیز ہے یہ میری چ چیز ہے صحیح میں چاہوں اس کو ابھی اڑا دوں میں چاہوں یہ مٹھی اس کو پچاس روپے میں دے دوں میری چیز ہے نا کیونکہ اب نفع نقصان اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دیا اب جس کی محبت اللہ ہمارے دل میں اتار دے یعنی میں ایک بندہ آتا ہے اس کی محبت میرے دل میں اللہ نے اتار دی تو میں نے تو اب اللہ سے سودا کر لیا نا جب میں نے اللہ سے سودا کر لیا اللہ سے تجارت کر لی تو پھر میں اب اس بندے سے پیسے لوں یا نہ لوں مجھے اب اپنے اللہ سے اس کا نیم البدل چاہی ہے صحیح ہے اس کا جو جسے میں نے ایکشن کیا اس کا جو ریاکشن ہے جو اس کا متبادل ملے گا مجھے اللہ سے ملنا ہے تو سمجھ لیں میں نے اسے فری میں بھی دیا تو میں نے کیا کیا ایک مطلب جس کی کوس کو کلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے اللہ سے تجارت کر لی میں نے تو کوئی کوئی ریفرنس نہ دیکھ یار اس کو اتنے کا دے اس کو اتنے کا دے نہیں ہاں ایک دکاندار ہے دکاندار اگر میرا ماما ہے آپ جاؤ گے وہ آپ کو دے گا پھئی اس نے دے دی اٹھارہ سو یا دوہزار کا اب میں اس کا بھانجا ہوں دکاندار کا ہمیں آیا اس نے مجھے ایسی دے دیا کیونکہ میں بھانجا ہوں اس میں ریلیشن آ گیا فیلنگز آ گئیں تو اس چیزوں کو بالکل الگ رکھا کریں یہ ایک بندے کی اپنی ذاتی فیصلہ ہوتا ہے ذاتی رہیوتی وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے دوسری چیز میں آپ کو یہی پہ کرنا چاہوں گا اس سے تھوڑا تو نہیں ہے لیکن جو بھی آتی ہیں دیکھیں ہمارا پختون فیملی سے جو ہے ہم بلانگ کرتی ہیں ہمارا جو ہے گھر کے اندر فرد کو لانا جو ہے بہت کوئی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لیمیٹیشن ہے کافی زیادہ اور اس کے بعد پختون ہیں کے بعد ویسی آپ کو پتا ہو جاتا ہے کہ یار اتنی لیمیٹیشن ہے تو جو بھی بھائی آتا ہے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار وہ کہتا ہے کہ یار ہمارے گھر تک آیا ہے اور سیٹ اپ دیکھنا چاہتا ہے مجبوری بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار سم ٹائم بندہ دکھا سکتا ہے سم ٹائم نہیں دکھا سکتا ہے تو اچھا یہ بہت اہم مدہ چھیڑ دیا ہے میں اس پہ سپیشل ویڈیو بھی بناوں گا لیکن آپ لوگ کو اس پلیٹ فارم سے بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی قابل احترام ان کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھوں میں اپنے تمام سبسکرائبر کو نا پلکوں پہ بٹھاؤں گا لیکن یہ چیز گھر سے باہر اچھی لگتی ہے گھر کے اندر اچھی نہیں لگتی چار دیواری جو ہوتی نا شریلیات سے ذاتیات سے کس کاسٹ کے ہیں آپ میں اس پہ ڈیپینڈٹ ہوتی ہے میرا سٹ اپ گھر کے اوپر چھت پر ہے کوئی کرائی کی جگہ کوئی فارم نہیں ہے دیکھیں آپ اپنے دماغ کو تھوڑا بڑا رکھیں وزٹس ہمیشہ فارم میں ہوتے ہیں کہیں فارم لگا ہوتا نا وہاں پوری کی پوری پلٹانے جا رہی ہیں لوگ آ جاتے ہیں ڈیل یا یاسر سے ہو گئی یا مجھ سے ہو گئی پھر وہ ایک بات رکھ دیتے ہیں کہ ہم سیٹ اپ بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں یقین کریں نہ چاہتے ہوئے بھی نہ نظر نیچے کر کے افسردگی سے بولتے ہیں یار معذرت تو دروازے پر آکے لکھ ہمیں بھی ہوتا ہے کیا اتنا لگن سے آئے ہمیں دیکھنے والا کس کا دل نہیں ہوتا کیا اتنے پیار سے ہمیں سپورٹ کرتا ہے ہماری ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو یار کیوں نہیں لیکن ایک چیز ہے نا وہی مشراک بھائی والی بات ہے کیا ایک چیز آپ کو جو ہے نہیں ہے آپ کو اجازت ہی نہیں دیتی ہے میں آپ کو بتاؤں آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ایسا سمجھ لیں کہ ان کا گراؤنڈ پلس ون ہوگا اب آپ کی جو سیڈی ہے وہ اندر سے جاری ہوگی اب آپ کی لیڈیز بیٹھی ہیں میں کبھی میں آ رہا ہوں کبھی یاسیر آ رہا ہے چل ٹپ 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 اوپر گئے ٹپ 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 آپ بے شک نیتاں اچھے ہوں گے لیکن جو لیڈیز گھر کی ہوں گی ڈسٹب ہوں گی نا فیملی مول ڈسٹب ہوگا نا ایک جگہ پر سمٹ جائیں گے نا کسی کی فیملی کو سرکل تو ڈسٹب نہ کریں پھر اہل مولا ہے آس پڑوں سے شوک میرا ہے وہ بولیں گے کیا ہے کون کون لوگ آ رہے ہیں ہزار باتیں دیکھیں آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ جو بھی کہنے یار میں پروانی کرتا ہے لیکن آپ کو اس سوسائٹی کے جو ہیں وہ سٹینڈرڈ کو فالو ضرور کرنا پڑ جاتا ہے یہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے تو اسی طرح گلی ملے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ آئی جار آئی جار ہے تو یہ ایک جو ہے مشہور جو اور معروف چورا بن جاتی ہے جس کے گردھر بندہ گزرتا رہتا ہے اور اس میں ایک چیز مزے کی یہی ایڈ کروں گا بات تو خیر فرنج کے مستقبل اور فرنج کے کرنٹ ریٹیز کی چل رہی تھی لیکن اس میں میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا دیکھیں ایک جو ہوتا ہے وڈس اپ نمبر جب آپ کو دے دیا جاتا ہے تو اس میں ایک مچور ڈیل ہو جاتی ہے تو جب آپ ایڈ دا ٹیم جب ڈیل ہو جائے اور آن دا سپارٹ جب بڈز ریسیب ہو رہے ہوں اور پیسے اس طرف آ رہے ہوں ہے تو اس ٹیم جو ہے یہ ایک نون پروفیشنل ایک بات ہو جاتی ہے کہ یار کوئی پیار مبت ہو جاتی ہے دیکھیں جو پیار مبت جو نیگوزیشن جو آپ تین تین چار چار دن آپ جو ہے نیگوزییٹ کروائیں اپنا ریٹ اپنے جس قسم بھی ہو آپ اسی ٹیم کروائیں اور فوراں سے آپ جو ہے رائٹ رہے آپ کا نبی پاک کی سنت بھی ہے کہ آپ کوئی چیز خرید ہوگے تو اس میں جو ہے آپ تھوڑا نیگوزیشن کرو گے کیا رہی ہے مجھے کم کر یہ جو لیکن جب آپ ایک ڈھیل کر لیتے ہیں ڈن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یاسر بھائی میں لینے آ رہا ہوں اور اون دا سپارٹ پھر آپ یہ بات کرتے تو یقین کرے کہ وہ ایک بلکل نا بلو دی بیل جاتی ہے بات پھر اس ٹیم بندہ آپ کو نائنکار کر سکتا ہے نا کچھ پھر نا بہت جو مزائکہ خیز چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بس میں اب سمجھ جائیں جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وٹس ایپ پہ آپ جب ریٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ بس اب یہ آپ کی ڈن ہو چکا ہے تو اس لیے اس چیز سے یہ لازمی بات نہیں ہے کہ یار یہ صرف سٹینڈرڈ اور یہ رول صرف ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں کسی سے بھی ایون کے آپ بھی کوئی چیز کا لینڈین کر رہے ہو جب آپ ایک چیز ڈن کر لیں تو اگلے بندے کو اشور کر دیں بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کے بعد ہے پیاروری محبت کی چائے کی پیالی ہے دوپیر کے کھانے کا اچھا دوپیر کے کھانے کا ٹائم وہ کھانا آئے ہوتل میں کھائیں سب کریں چائے پیئے ایک دوسرے سے لیکن جو مچور ڈیل ہو جاتی ہے وہ مچور ڈیلی رہتی ہے تو اس کو مچور ہی رہنے دیا کریں تاکہ ایک جو ہے اب دینے والے کا بھی دل خوش ہو لے کے جانے والا بھی ہے بڑے دل سے لے کے جا رہا ہو اچھا کہیں لوگ جو سیٹ اپ پہ آتے ہیں کہ سیٹ اپ دکھاؤ گے تو بڑھ لیں گے بات یہ نا الحمدللہ الحمدللہ مشتاق بھائی کا جو ہے نام ہے لوگ نام سے جو ہیں میسیج کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی بلڈ لائن مل جائیں آنکھیں بند کرتے ہیں جو ایک ایک ویڈیو دیکھ کے جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ پہ چیلے جا گے کافی زیادہ ویڈیوز دیکھ لیا کریں تو پھر آپ لوگوں کو کافی زیادہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ کون ہے کس کلیپر کا بندہ ہے تو آپ پھر اس طرح سے ان سے ڈیل کر سکتے ہیں اور ایک مچور ڈیل بنا سکتے ہیں تو یہ کہنا کہ یار اس طرح تو میں نہیں لے سکتا یہ وہ فلانا ظاہر اسی بات ہے آپ بھی رائٹ پہ ہوتے ہیں آپ بھی بڑھ کوئی پیسے تو درفتوں پہ تو اگتے نہیں ہیں تو اس لیے ہوتا ہے لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹینڈر کا بندہ ہے اس نے کہیں جانا تھوڑی ہے ایک نام ہے الحمدللہ فنج کی دنیا میں ایک نام ہے تو وہ آپ کو کوئی غلط چیز تو دے گا نہیں میں آپ کو ابھی بھی شرط سے لگا کے کہتا ہوں کسی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہمارے پاس خراب مال ہوتا ہے ہم اس کو کسی کو دیتے نہیں ہے حلق اس کا دانہ پانی کرتے ہیں نہ اس سے بریڈ لیتی ہیں نہ کچھ ہو اسے بھی میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ پروف کے لیے میں ایک ویڈیو ضرور بناوں گا فنج کی ریٹ کی مستقبل کی بات کرتا ہوں کہ سیزن آیا ہے بلکل بے غام رہا ہو یہ بلیک میلر جو ہیں آپ کو بلیک میل کریں گے اچھا اس ویڈیو میں کئی لوگ آئیں گے کہ یہ پریشان ہو گیا فنج کی ریٹ سے ہمارا الحمدللہ 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 چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے تک جو ہے مال ہمارا بک ہوتا ہے لیکن ویڈیو پر آنے کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ یار یہ جو نیچے جن کے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں ہے وہ بلیک میں لو جاتی ہیں بھائی ان کو کہتے ہیں کہ یار 800 کو تو ریٹ چل رہا ہوں ان سے 600 میں اٹھا لے گا یہ تو فلانا تو فلانا تو وہ بچارہ ڈیس آٹ ہو کے وہ پورے پورے سیٹ اپ بھی بیٹھ جاتی ہیں ڈیس آٹ ہونے والی کہانی استاد ہے ہی نہیں بلکل پختہ ارادوں سے آپ نے رہنے سیزن آیا ہے یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کوئی آپ کو لوٹ کے نہ لے جائیے آپ کو میں 100% گارنٹی دے رہا ہوں کہ انتظار کریں اپنے نمبر کا اور رس جو ہے اللہ تعالیٰ دازمی دیتا ہے تو اپنی چیز کی قدر کریں اچھا کوالٹی کی چیز دیں جس کو بھی دے رہے ہیں کوالٹی کی چیز دیں اور جب دیتے ہوئے آپ کا دل خوش ہو رہا آپ کو پتا ہو گیا اور میں اچھی چیز دے رہا ہوں کئی لوگ دے رہے ہوتے ہیں ہم نے جو سیٹ اپ سے جو ہے مال الگ کی ہے ابھی یہ ویڈیو کافی لمبی جا رہی ہے لیکن دیکھیں جب چلتے ہوئے آ رہی ہے نا وہ سیٹ اپ میں جو ہے مال پڑھا ہے اور آپ سیم یہ گرین فوڈ اب بھی مشتاق بھائی نے نکال رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس ٹیم اور لے رہے ہیں نہ لالکے نہ بیچ رہے ہیں صرف خدمت کر رہے ہیں اپنے سیٹ سے مازور ڈیفیکٹیڈ پر نوچے بے پرندہ باہر نہیں لی جاتا ہے نہیں لے کے جاتے اور یہی سین میں نے اپنی کلونی میں دکھائی بھی ہیں دو لنگڑے ایک کا پورا پٹ ہی نہیں ہے اچھا لوگ کیا کہتے ہیں سردردی سمجھ کے اس کو آزاد بھی کر دیتے ہیں لیکن ہم آزاد والوں میں سے بھی نہیں ہیں بھائی باہر جائے گا اس کو چیل کوے کھا لیں گے کیا فائدہ ہے تو یہ چیز ہے نا امانداری جو ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے یہ دل کا جو ہے نا یہ کالا پن ہٹانا پڑتا ہے دو پیسے کم کماؤ ستری چیز دے کے کماؤ تا کہ جو بندہ لے کے جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دعائے دے یقین کرو اتنے زیادہ میسیجز آتی ہیں یار میں آپ سے دو پیر لے کے میرے پا پچاس پیر کی کلونی ہوگی ہے یہ ہوگیا وہ ہوگیا دل بڑا ہو جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ بلیک میل نہیں ہونا بلیک میلر جو ہیں موجود ہیں فیس بک پہ بھی ہاں میں آپ کو بتاؤں نکیالوں سے ہوشیار رہے یہ جو ہے نا بیچ میں ایک دو بیچ میں بندہ آئے گا جاو یار یہ تیرے اتنا ریٹ تھوڑی ہے تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو کافی ڈیس ایڈ کریں گے لیکن کمیاؤ بھائی ہوگا جس کے پختے را جائیں بتا رہا ہوں کہ فنچز کا سیزن ہے بلیک میل مت ہوں جو لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں یاثر بھائی میرے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے لوگ بہت کھوڑا ریٹ لگا رہے ہیں اور بھائی نہیں دینے علی ذات اللہ کی یہ پختے رہو پختے گریڈنگ سیزن ہے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا بھی تو سیل ہو رہا ہے نا الحمدللہ میرے مو مانگی قیمت پر میرا سیل ہو رہا ہے بس یہ ہے کہ بس میرے پاس پلیٹ فارم آیا ہے آپ لوگ پاس پلیٹ فارم نہیں ہے لیکن سبر کریں لوگ سو سو پیر جو ہیں یہ بلک میں اٹھاتے ہیں یہ اس کے آپ نے ٹینشن نہیں لینی اور اب تو آئی گرمیاں تو ہوتی جو ہیں وہ فنچز کے لیے ہیں تو آپ لوگوں نے اس بارے میں بلکل پریشان نہیں ہونا بلکل ثابت قدم رہیں اور میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ ایسا کما گے دیں گے اس لیے پریشان مت ہونا امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی میں نے جو ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی جن لوگوں نے ویڈیو کافی دیکھ لی ہے ان میں جو ہے تقریباً پانچھے ٹاپک کے ایک میں نظر آگے ہیں جو مسئلے مسائل جو بڑ لور لین دن سب کچھ سن جائے جس کو میری بات بری لگی ہو اس سے میں دل سے معذرت فاؤں لیکن وہ ایک دفعہ اپنی گربان میں جھانک لے کے کیا یہ بات میں نے درست نہیں کی اور کسی کا نام لینا جائز نہیں ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ مزے کی لگی ہوگی اور بہت زیادہ آپ لوگوں کا جو ہے مرال بوسٹ اپ کیا ہوگا تو اپنے بھائی کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے تو چاہوں گا اجازت اس دعا اس امید اور اس اپنے پان کے ساتھ کہ پاکستان اور دنیا بھر میں اور پرندے اور پرندوں والے سارے میرے بھائی یہ ایسے ترقی کریں کہ بس میرا بھی دل خوش ہو جائے تو ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مزبان کے اثر خٹک کو دیجئے اجازت